یا زہرہ اللہ علیہ وسلم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تمام ناظرین کا اس جشن صاحب اس زمان میں خیر مقدم کرتے ہوئے تمام ایسر علیہ السلام کے ولادت با سعادت کے مناسبت سے ایم آسومین علیہ السلام جناب زہرہ صلی اللہ علیہ اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں حدیع تبریق و تہنیت پیش کرنے کی عظیم سعادت حاصل کریں ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس کا تخت اختدار اور عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا درود و سلام اللہ کے ان برغزیدہ مصطفیہ مرتضیہ مشتبہ بندوں پر جن سے درود نے اتنی عزت پائی اتنی عزت پائی کہ خود لشریف بھی ان پہ درود بھیجتا ہوا نظر آئے بات کا آغاز اس نبی معظم سے کرو کہ اس کا شرف یہ ہے کہ اس نے اعلان رسالت سے پہلے کوئی موجزہ دکھائے بغیر کوئی آیتیں سنائے بغیر تمام کافروں سے یہ کہلوایا کہ عبداللہ کے بیٹے تو صادق بھی ہے تو امین بھی ہے نہ زبان پر قرآن ہے نہ موجزے کا اظہار ہے نہ ہاتھ میں تلوار ہے نہ کوئی ساتھ میں لشکر ہے نہ زیر قدم تخت ظاہری ہے اس لیے کہ تخت کے زور پر عوام سے اپنے آپ کو ذلِ الٰہی کہلوانا اور بات ہے لیکن کردار کے حوالے سے صداقت کے حوالے سے صادق و امین کا لقب پانا اور بات ہے اعلانِ نبوت کے بعد تئیس سال تک بولتے ہوئے قرآن کے دل پر خاموش قرآن ہوتا رہا عرب کے جاہل بے عدب بد تہذیب شرابی بد کردار گارہ سمات سے اپنے آپ کو منوالیا میرے رسول نے اپنے کردار کی طاقت پہ حد یہ ہو گئی کہ جو اسے جانتے نہیں تھے وہ بھی اسے مانتے تھے خود خائن تھے اسے امین سمجھتے تھے خود بد کردار تھے اسے صاحبِ کردار مانتے تھے خود جھوٹے تھے اسے صادق مانتے تھے عجب کی بات تو یہ ہے کہ رسول کے کہنے پر ان میں سے اکثر جھوٹوں نے جھوٹ بولنا تو بن نہیں کیا لیکن کبھی کسی جھوٹے نے بھی جھوٹ میں بھی میرے نبی کو جھوٹا نہیں تھا اور اس 23 سالہ زندگی میں رسول خدا نے جو کچھ جمعتِ مسلمہ کو دیا وہ دکھایا نہیں صرف منوالیا ہے جنت دکھائی نہیں منوالیا ہے آتا ہوا جبرائیل دکھایا نہیں منوالیا ہے نازل ہوتی ہوئی قرآن کی آیتیں دکھایا نہیں منوالیا ہے سفرِ میراج دکھایا نہیں منوالیا ہے پورے دکھائی نہیں منوائی ہے پرشتے دکھایا نہیں منوالیا ہے سوال لا کھمیا دکھائی نہیں منوالیا ہے آسمانی کتابیں دکھائی نہیں منوالیا ہے اسے اپنی زبان کی صداقت پر اتنا اعتماد تھا کہ ہزاروں بطوں کی پوجہ کرنے والے بط پرستوں کو اللہ دکھایا نہیں منوالیا ہے ہاں تو پھر وہی صادق سچا رسول کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ افضلو وامال امتی انتظار الفرج کہ میری امت کا سب سے بہترین عمل الانتظار الفرج ہے اور انتظار اس کا ہوتا ہے جو موجود تو رسول عربی نے جو چیزیں نہیں دکھائی اس کا تو تم نے اعتراف کر لیا مگر حضرت حجت کی غیبت کا انکار کر بیٹھے شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں اس انکار کی دلیل کو پیش کیا ہے کہ معصوم کو کس دور میں پہچانا ہے تم نے آئیے انہی مصروں کے سائے میں میں اپنے پہلے شاعر کو آواز دوں گا کہ معصوم کو کس دور میں پہچانا ہے تم نے اسرار شریعت کو کہا جانا ہے تم نے دیکھا نہیں کیا مانے یہ ایک ضد ہے وگر نا دیکھا نہیں کیا مانے یہ ایک ضد ہے وگر نا خمی جسے دیکھا اسے کب مانا ہے تم نے خمی جسے دیکھا اسے کب مانا ہے تم نے آئیے حضرات انہی مصروں کے سائے میں میں اپنے پہلے شایر جناب اثر آزمی صاحب کی بارگاہ میں گزارش گزار ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور بارگاہ امام میں نظران یقیدت کریں اپنے خیر مقتم ایک سلوات کے ساتھ کریں اللہم میں سلی علیہ محمد بھولا محمد اللہم میں سلی علیہ محمد سلام علیکم آپ سب کو جسن کی تحیت سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسا کی حدیث میں امام علیہ السلام کی تلانی غیبت کی بہت سے وجوات پیش کی گئی ہے یہاں پہ شاید نے اپنا خیال پیش کی سمات فرمائے ایک متنہ ایک شیر کہ نرجیس کا چاند دہر میں یوں جگ مگائے گا نرجیس کا چاند دہر میں یوں جگ مگائے گا سورج بھی جل اٹھے گا گر آنکھیں ملائے گا نرجیس کا چاند دہر میں یوں جگ مگائے گا سورج بھی جل اٹھے گا گر آنکھیں ملائے گا تو شیکار اپنا اتنا مصور کو ہے پسند شیکار اپنا اتنا مصور کو ہے پسند جی بھر کے پہلے دیکھے گا خود پھر دکھائے گا جی بھر کے پہلے دیکھے گا خود پھر دکھائے گا اور یہ مہدوں کا جو ہم انقاط کرتے ہیں اس کے لئے سمات فرما ایک مطلب ہے ایک شئر یہ جوابیں ماہ نرجس ماہ کنہا ہو نہیں سکتا جوابیں ماہ نرجس ماہ کنہا ہو نہیں سکتا تو سامرے سے بڑھ کے یوسف اسٹا ہو نہیں سکتا جوابیں ماہ نرجس ماہ کنہا ہو نہیں سکتا تو سامرے سے بڑھ کے یوسف اسٹا ہو نہیں سکتا تو یقین ہے ان کے آنے کا تو ہم محفظ سجاتے ہیں یقین ہے ان کے آنے کا تو ہم محفظ سجاتے ہیں کوئی سازے شکستہ پر غزرخان ہو نہیں سکتا کوئی سازر شکستہ پر غزرخاں ہو نہیں سکتا اور ایک مطلب ایک شنشے سمات فرمائے کہ کیا جانیے دل میں عشق یہ کس اجاز لما کا قائم ہے کیا جانیے دل میں عشق یہ کس اجاز لما کا قائم ہے دل ہجر میں جل کے خاک ہوئے پر دل کی تمنا قائم ہے کیا جانیے دل میں عشق یہ کس اجاز لما کا قائم ہے دل ہجر میں جل کے خاک ہوئے پر دل کی تمنا قائم ہے تو اللہ غنی اللہ غنی یہ حد اجاز نمائی کی اے جلوہ نمہ پردے میں نہاں آفات میں جلوہ قائم ہے تو قائم ہی کے دم سے دین شہے لو لاک لمہ کا قائم ہے قائم ہی کے دم سے دین شہے لو لاک لمہ کا قائم ہے تو قائم کو خدا قائم رکھے قائم ہی سے دنیا قائم ہے قائم کو خدا قائم رکھے قائم ہی دنیا قائم ہے تو غفلت سے مسلمانوں چوکو کچھ غور کرو سوچو سمجھو غفلت سے مسلمانوں چوکو کچھ غور کرو سوچو سمجھو ارے دنیا سے شہے لو لاک گئے کس کے لیے دنیا قائم ہے دنیا سے شہے لو لاک گئے کس کے لیے دنیا قائم ہے تو تم پردہ اٹھاؤ گے جس دن دنیا کا بھرم کھل جائے گا تم پردہ اٹھاؤ گے جس دن دنیا کا بھرم کھل جائے گا حق یہ ہے تمہارے پردے سے ایک ایک کا پردہ قائم ہے حق ہے تمہارے پردے سے ایک ایک کا پردہ قائم ہے تو کچھ بحث نہیں گر لاکھ برس علیہ وسیع و خضر رہے کچھ بحث نہیں گر لاکھ برس علیہ وسیع و خضر رہے دنیا کو بحث ہے کين اب تک احمد کا اغانہ قائم ہے تو اس گھر کا محمد کل یقسان ہو اول واخی صلی اللہ ان کے لیے دنیا خلق ہوئی ان کے لیے دنیا قائم ہے ان کے لیے دنیا خلق ہوئی ان کے لیے دنیا قائم ہے تو انکار جنہیں غیبت سے اے قیس وہ ایمان کھو بیٹھے ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں ایمان ہمارا قائم ہے ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں ایمان ہمارا قائم ہے بہترین انداز میں بارگاہ امام میں نظران عقیدت بیش کر رہے تھے کہ شاہکار اپنا اتنا مصور کو ہے پسند جی بھر کے پہلے دیکھے گا اور پھر دکھائے گا ہائے زانے محترم قرآن مجید میں جناب شعب نے اپنی قوم سے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ کا بخیہ تمہارے لیے بہتر ہے کہنے والا کوئی عام بندہ نہیں مگر اپنے وقت کا مولا ہے نبی ہے حجت ہے موسیٰ جیسا نبی جس کا خادم رہا ہو پورے دس سال کلیم اللہ نے جناب شعب کیا نوکری کی ہے کلیم اللہ سے نوکری کروانے والا کہہ رہا ہے بخیت اللہ خیر اللہ من کنتم مومنی وما آنا علیکم بحفیظ کہ اگر تم مومن ہو اپنی قوم سے کہتے ہوئے جناب شعب نظر آ رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو میں تمہارا محافظ نہیں ہوں اللہ کا بخیہ تمہارے لیے محافظ اور بخیت اللہ لقب ہے ہمارے زمانے کے مام یبنا زہرا ہی بخیت اللہ اور یہ اللہ کا وہ بخیہ ہے کہ جو اللہ کی بقا سے باقی ہے جیسے چودہ میں امیر المومین ایک ویسے ہی چودہ میں بخیت اللہ ایک اور یہ اللہ کا وہ بخیہ ہے کہ جس کے بعد کارگائے مشیط میں کوئی اور دوسرا موتی نظر نہیں آئے آئیے حضرات اس بزن میں بخیت اللہ کے حوالے سے چند شیر اور اپنے اگلے شاعر کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ میرے عشق محبت نہیں کسی کے لیے یہ میرے عشق محبت نہیں کسی کے لیے علماء زیشان مرہوم زیشان حیدر جوادی صاحب کے یہ مصرے کہ یہ میرے عشق محبت نہیں کسی کے لیے یہ چراغ جلاتا ہوں روشنی کے لیے تو قدم بڑھائے نہیں میں نے عشقی کے لیے عجل کی گود میں آیا ہوں زندگی کے لیے تو بہت حسین تھا ماحول خودخوشی کے لیے مگر یہ میں تھا کہ جیتا رہا کسی کے لیے تو نہ آتی ہے یہ قیامت نہ آنے دیتی ہے رکے ہوئے ہیں قدم ابن عسکری کے لیے رکے ہوئے ہیں قدم ابن عسکری کے لیے نقاب رک سے ہٹاؤ بہت اندھیرہ ہے مولا نقاب رک سے ہٹاؤ بہت اندھیرہ ہے ترس رہی ہے شب نور روشنی کے لیے تو یہ ذلفقار علی مدتوں سے پیاسی ہے کوئی سبیل کرو اس کی تشنگی کے لیے آئی حضرات انہی مصروں کے سائے میں میں دعوت سپلدو اپنے برادر جناب احسن جعفری صاحب کی خدمت میں کہ وہ یہاں پر آئیں اور بارگاہ امام میں اپنے محبت نامے کو پیش کریں ان کا خیر مقدم آپ لوگ ایک باوازے بلنس الوات کے ساتھ کریں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پیش کرتا ہوں اور آئیے ہم سب مل کر بارگاہ اہل بیت میں خصوصا جناب سیدہ کی بارگاہ میں اس جشن کی مبارک بات ایک باوازے بلنس الوات کے ذریعے پیش کریں ایک مطلع چند اشار سے آغاز کرتا ہوں مولا صاحب وہ زمان کی بارگاہ میں اب اپنی تیغ ذرا بینیام کر مولا ارے یہ صبح و شام کے قصے تمام کر مولا اب اپنی تیغ ذرا بینیام کر مولا اور شیر دیکھیں حضرات شاید کوئی نئی بات ہو کہ تیری تلاش میں تورے نجف تک آیا ہوں تیری تلاش میں تورے نجف تک آیا ہوں تیرا کلیم ہوں مجھ سے کلام کر مولا تیرا کلیم ہوں مجھ سے کلام کر مولا عالم کے حوالے سے یہ شیر بالخصوص تمام عزازاروں کی طرف سے مولا کے بارگاہ میں کہ اٹھا کے جا بھی چلا اٹھا کے جا بھی علم کو چلا ہوا محسوس اٹھا کے جا بھی علم کو چلا ہوا محسوس میں چل رہا ہوں تیرا ہاتھ تھام کر مولا سبحان اللہ تیرا ہاتھ تھام کر مولا آہا مسال حر رہو شامل میں حق کے لش کر میں مسال حر رہو شامل میں حق کے لش کر میں سلام ہوں میں علیہ السلام کر مولا سلام ہوں میں علیہ السلام کر سلام کر مولا یہ سبح و شام کے قس سے تمام کر مولا سلام کر مولا اللہم صلح لاو محمد والمحمد و آل محمد وآل محمد بطور شاعر دعوت بھی کے ، پہلی مطوա دو نازا خوشش کی ہے توٹی بوٹی جیسے بھی کچھ Resских کی مصرہ تھی پرانہ مصرہ خلاف عقل ہے امت ہو اور امام نہ ہو اسی پر ایک مطلع چند اشار سمات فرمائیں خلاف عقل ہے امت ہو اور امام نہ ہو سمات فرمائیں ایک آواز بلند صلوات اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم محمد امام محمد وعجی الفرج محمد وعجی الفرج محمد وعجی الفرج شیر دیکھیں شاید کسی قابل ہو کہ نظر میں حق کی وہ باطل درود ہے جس میں حدیث کی روشنی میں نظر میں حق کی وہ باطل درود ہے جس میں نبی تو ہو مگر آلے نبی کا نام نہ ہو حلاق ہوگا وہ جس کا علی امام نہ ہو میں کیسے مان لوں حق پر انہیں بتا آواز میں کیسے مان لوں حق پر انہیں بتا آواز ہر کے جن سے بیٹی محمد کی ہم کلام نہ ہو حلاق ہو وا California جس کا طوبی امام نہ ہو اور شیر سمات فرمائے بہتر خاص پہلا مصرہ قرآن کی آیت سے لیا گیا ہے اور ثانی مصرہ اسی آیت کی تفسیر سے لیا گیا ہے شیر سمات فرمائے بہتر خاص انشاءاللہ محضوظ ہوں گے کہ دیا ہے ایک ہی دل رب نے یہ خیال رہے دیا ہے ایک ہی دل رب نے یہ خیال رہے ارے یدو اے آل نبی کا وہاں قیام نہ ہو بہ 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 دیا ہے ایک ہی دل رب نے یہ خیال رہے بہت لوگوں کو اسی دل کے اندر بہت لوگوں کے لئے سوفٹ کورنر آج کال مل رہے اسی لئے دیا ہے ایک ہی دل رب نے یہ خیال رہے ادو اے آل نبی کا وہاں قیام نہ ہو ہلاک ہوگا وہ جس کا علی امام نہ ہو اور تضمین کا شیئر سماتھ فرمائیں مصرہ ذہن میں رہے خلاف یہ اکلہ ہے امت ہو اور امام نہ ہو سماتھ فرمائیں یہ کلم جو پا گئے ہوتے کلم جو پا گئے ہوتے نبی تو لکھ دیتے خلاف اقل ہے امت ہو اور امام نہ ہو علاق ہوگا وہ جس کا کوئی امام نہ ہو اور یہ بھی شیئر دیکھیں مطور خاص وہ لوگ جو عزائے سعید و شہدہ پر فتوے لگاتے ہیں وہ سارے مختیان تمام عزاداروں کی طرف سے شیئر سماتھ فرمائیں بطور خاص کہ عزائے شاہ کے فتوہ فروش و خوف رہے عزائے شاہ کے فتوہ فروش و خوف رہے ارے کہیں وہ ہے دری تلوار بینی آم نہ ہو حلاق ہوگا وہ جس کا کم امام نہ ہو اور بعد زہور ایک منظر پیش کرنے کی کوشش کی ہے یہ تو حتمن ہے کہ بعد زہور یہ تو ہوگا ہی ہوگا سماتھ فرمائیں کہ زہور یوسف زہرہ پہ غیر ممکن ہے یعنی یہ بات ہوئی نہیں سکتی کہ زہور اور یہ کام نہ ہو زہور یوسف زہرہ پہ غیر ممکن ہے ارے فدک کے لوٹنے والوں سے انتقام نہ ہو زہور یوسف زہرہ پہ غیر ممکن ہے فدک کے لوٹنے والوں سے انتقام نہ ہو حلاق ہوگا وہ جس کا کم امام نہ ہو اور شیئر سماتھ فرمائیں کیسی عرضوں میں جی رہے ہیں ہم سب ہم سب کی دفت سے بارگاہ مولا میں شیئر سماتھ فرمائیں کہ دعا یہی ہے کہ اب جلد ختم ہو غیبت دعا یہی ہے کہ اب جلد ختم ہو غیبت بغیر آپ کے اس زندگی کی شام نہ ہو دعا یہی ہے کہ اب جلد ختم ہو غیبت بغیر آپ کے اس زندگی کی شام نہ ہو ہم مکنے کا شیئر سماتھ فرمائیں کہ تب ہی امام کے ناصر تب ہی امام کے ناصر بنوگے تم حسن جو ڈگ مگا اے نائمہ عمل حرام نہ ہو ہلاک ہوگا جس کا کوئی امام نہ ہو اوہ بر محمد و آل محمد سلام آپ کو بہت 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 بھی شیئر جہاں عسید جاپری صاحب کوانتی پہتری انداس میں بارگاہ امام میں نظران عقیدت کو پیش کر رہے تھے کہ میں کیسے مان لوں انہیں بتا وائز کہ جن سے بیٹی محمد کی ہم کلام نہ ہو چاہ چاہ شیر سنایا انہوں نے کہ قدق کے لیوپنے والوں سے انتقام نہ ہو یقیناً آنے والا جناب زہرہ کی قاتلوں سے بدلہ لے گا وہ اس وقت تک اپنی جگہیں سے نہیں ہٹے گا کہ جب تک کا کائنات کے ہر انسان کو اس کا حق نہ دلا چاہے ظلم کرنے والا ساگل کے زمین میں سورما کیوں نہ بن گیا ہو کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ قبروں سے اٹھانے والا وہ ہے قیامت قائم کرنے والا وہ ہے اور آنے تو دو میرے مولا کو زہرہ کے قاتلوں کو قبروں سے اٹھایا جا ہائے حضرات مامر رضا علیہ السلام کی ایک حدیث اور اپنے آخری شاعر کو دعوت سخن دوں گا کہ امام فرماتے ہیں مَاکَا لَا فِيْنَا مُؤْمِن شِعْرًا يَمْدُونَ بِهِ کہ اگر کوئی مومن ایک شیر ہماری مدغہ میں کہتا ہے اِلَّا بَنَ اللَّهُ تَعْلَى لَهُ مَدِينَةً فِيْلْ جَنَّتِ تو خدا بند عز و جل اس کے لیے چندت میں ایک گھر بناتا ہے اَوْسَعَ مِنَا دُنْيَا سَبْعَ مَرْرَاتٍ کہ جس کی وسعت جس کی سائز اس دنیا سے ساتھ گناہ زیادہ بڑی تو جب اللہ تعالیٰ نے شیر کہنے والے کے لیے اتنی فضیلتیں رکھی ہیں وہ اتنا زیادہ ثواب رکھا ہے تو یقیناً آل محمد کی شان میں شیر سننے والوں کو بھی ثواب سے خدا بزرگ مالا مال کرے گا انشاءاللہ آئیے اسی حدیث کے سائے میں میں اپنے برادر جناب دامین علی زامین صاحب کی بارگاہ میں گزارش گزار ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور بارگاہ امام میں نظرانی عقیدت پیش کریں بر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آجین الفارج چار مصرے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں نیسن بھائی بطور خاص سماعت فرمائیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کہ خوشیوں کے ساتھ عید کا آنا ہے فطرتن خوشیوں کے ساتھ عید کا آنا ہے فطرتن لیکن یہ کیا کہ قلبِ حضین بے قرار ہے ہے آسمہ کے چاند کا دنیا کو انتظار زہرہ کے چاند ہم کو تیرا انتظار ہے ہے آسمہ کے چاند کا دنیا کو انتظار زہرہ کے چاند ہم کو تیرا انتظار ہے خوشیوں کے ساتھ عید کا آنا ہے فطرتن لیکن یہ کیا کہ قلبِ حضین بے قرار ہے ہے آسمہ کے چاند کا دنیا کو انتظار زہرہ کے چاند ہم کو تیرا انتظار ہے کہ ہمارے سامنے تو نے وجود پایا ہے ہمارے سامنے تو نے وجود پایا ہے وہ اور ہوں گے جو تجھ کو خدا سمجھتے ہیں ہمارے سامنے تو نے وجود پایا ہے وہ اور ہوں گے جو تجھ کو خدا سمجھتے ہیں جو نکتہ چین ہے رسمِ عزائے سرور کا ہم ایسے شخص کو لانت زدہ سمجھتے ہیں ہم ایسے شخص کو لانت زدہ سمجھتے ہیں تو منتقم خونِ شے کا آئے گا منتقم خونِ شے کا آئے گا شیخ جی یوں نہ ہم پہ وار کرو ہم کو ہے انتظار مہنی کا تم قیامت کا انتظار کرو تم قیامت پہ انتظار کرو سبحان اللہ کیا مصرح ہے کہ وقتِ غیبت میں غیر ممکن ہے وقتِ غیبت میں غیر ممکن ہے یہ بدلتا سماج جو رک جائے پردے غیب سے چلے آؤ ویدتوں کا رواج رک جائے تو جس دن بطور خاص میں سماج فرمائیے گا ایک مطلعہ تینچار شیخ کہ جس دن امام پردے سے تشریف لائیں گے جس دن امام پردے سے تشریف لائیں گے دنیا کو دینِ حق کی حقیقت بتائیں گے جھوٹی خلافتوں کو جہاں سے مٹائیں گے اور جھوٹے رہبروں کو بھی جھوٹے لگائیں گے جھوٹی خلافتوں کو جہاں سے مٹائیں گے اور جھوٹے رہبروں کو بھی جھوٹے لگائیں گے ہوگا یزیدِ وقت کی میت پہ ایک جشن مرگِ یزید سارے حسینی منائیں گے ہوگا یزیدِ وقت کی میت پہ ایک جشن مرگِ یزید سارے حسینی منائیں گے تو مفتی ہمیں نہ چھیر ہم اپنا ایک کمل جو زامینِ بہش تھے اس کو دکھائیں گے کہ پردے سے اس کو بھیج دے اے رب زلجلال پردے سے اس کو بھیج دے اے رب زلجلال ہم کو تو انتظار ہے زہرہ کے لال کا آ جائے وہ اگر تو سور جائے زندگی گزرے عبادتوں میں ایک ایک لمحہ سال کا یہ آخری ایک دو قطعے اور زحمت تمام کہ عبادت کے طریقے تُو مجھے سمجھانے آیا ہے تو پھر تُو ہی بتا مجھ کو فضیلت کس کی زیادہ ہے ادھر سجدہ ہے تیرا اور ادھر رشکِ ازا میرا ادھر شکِ قبولیت ادھر رومالِ زہرہ ہے ادھر شکِ قبولیت ادھر رومالِ زہرہ ہے کہ خدا کی زات کا مظہر خدا کا راز بھی ہے خدا کی زات کا مظہر خدا کا راز بھی ہے بجس خدا کے ہر ایک شہر سے بے نیاز بھی ہے خدا کا سجدہ کیا پھر لنسلات کہا ہمارا مولا نمازی بھی ہے نماز بھی ہے ہمارا مولا نمازی بھی ہے نماز بھی ہے باوازِ بلند نعرِ صلوات اللہم صلی اللہم محمد و آل محمد اچھل فرد جناب زامین علی زامین صاحب بہتی بہترین انداز میں مدھے مولا کر رہے تھے اور مولا کی بارگاہ میں نظرانِ حقیدت پیش کر رہے تھے کہ جس دن امام پردے سے تشریف لائیں گے جس دن امام پردے سے تشریف لائیں گے دنیا کو دینِ حق کی حقیقت بتائیں گے دنیا کو دینِ حق کی حقیقت بتائیں گے یقیناً اللہ نے عزیزانِ محترم پورے قرآن میں نہ کبھی اپنی عزت کی قسم کھائی نہ کبھی اپنے جلال کی قسم کھائی حدیثِ قصہ میں اللہ اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے اپنے جلال کی قسم کھا رہا ہے پتا نہیں کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ قسمیں کھا رہا ہے کہ میں آسمان کبھی نہیں بناتا میں زمین کبھی نہیں بناتا اگر ان پانچ کو نہ بناتا اللہ حدیثِ قصہ میں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے چاند بنائے پنجتن کے لیے سورج بنایا پنجتن کے لیے عرش لگایا پنجتن کے لیے پرش بچھایا پنجتن کے لیے دریاؤں میں روانی ہتا کی پنجتن کے لیے تو کیا بنی امویہ کی ہمارا اولادیں یہ سوچ رہی ہیں کہ انہوں نے پنجتن کو رسول اور رسول کی آل کو ختم کر دیا ارے بے غیر تو اگر تم نے رسول اور رسول کی آل کو ختم کر دیا ہوتا تو یہ سورج نکلتا کیوں یہ چاند چمکتا کیوں یہ آسمانوں کے شامیانے ہوتے کیوں یہ پرندے چہچہاتے کیوں یہ سب سے لہلاہاتے کیوں یہ دریاؤں میں روانی ہوتے کیوں یہ سمندروں میں تغیانی ہوتی کیوں گویا یہ پوری کی پوری دنیا کو فنا ہو جانا چاہیے تھا سرکار ختمی مرتبت کی حدیث بھی یہی کہتی بھی نظر آتی ہے کہ اگر اللہ کی حجت ایک لمحے کے لیے بھی اس روح زمین سے ہٹا لی جائے تو یہ روح زمین میں اہل و عیال کے ساتھ دھج جائے گی تو عزیز آن محترم اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ کا لال باقی ہے آئیے ریاض جان پوری صاحب کے چار مصرے کے ساتھ میں مولانا محصوخ کو دعوت سخن دوں کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے ارے بھئیہ تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے آئیے حضرات اسی کے ساتھ ہم علی جناب مولانا بیسلم زیدی صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی تخریر کے ذکر ناظرین کے دلوں میں سحیق الامر کی معرفت سے منور کریں ان کے دلوں کو منور کریں ان کا استقبال آپ لوگ ایک نعرہ سلوات کے ساتھ اللہم سوالی علیہ و محمد و عالی محمد سلوات پرنے باواد بلند بر محمد و عالی محمد محمد و عالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحبان الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا و مولا السقلین جد الحسن والغسین عبالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ اہل بیتی الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذین اظہب اللہ انہم رجسا وطق اراہم تطہیغا اللہم صلی علی محمد و عالی محمد وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوْقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنَ الْآنِ الْا جَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَادُو فَقَتْ عَلَىٰ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفَرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بِسْمِ اللَّهِ وَرْحَمَنِ الرَّحِيمِ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ حضرات یہ سورہِ حود کی آئے مبارکہ ہے جس کی تلاوت کے شرف میں آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا ہے ابھی ہمارے بھائی اس آیت کے سسلے میں آپ کے سامنے گفتگو فرما چکے میں اس لخص صرف اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے پانچمیں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا قائم ظہور فرمائے گا تو خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر جب ان کے اصحاب ان کے قریب جمع ہوں گے تو یہ آواز دیں گے کہ انا بقیت اللہ کہ میں بقیت اللہ ہوں میں اس وقت ایک نقطے کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ہمارے آخری امام کو اس آیت میں خیر کہا گیا ہے معصوم کی حدیث ہے کہ اول کی معرفت کے بغیر آخر کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہاں عزیزوں ہمارے پہلے امام کو بھی خیر کہا جائے یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے جس کو تمام مسلمانوں کی ماں نے بھی بیان کیا یا پھر میں اپنے مزاج کے مطابق ارس کروں کہ تمام مسلمانوں کی ماں کو بھی مجبوراً یہ حدیث بیان کرنا پڑی کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی خیر البشر من ابا فقط کفر کہ علی خیر البشر ہے اور جس نے علی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا ظاہر سی بات ہے کہ جس نے علی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جس کو اللہ خیر کہتا ہے کہ جس کو رسول خیر قرار دیتے ہیں اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے ہمارا ہر امام خیر ہے لیکن ہمارے آخری امام کا لقب ہے بقیت اللہ آج ہمارے اوپر ہمارے امام کے حوالے سے لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کیسے امام کے ماننے والے ہیں تو جو غائب ہے اور جو غائب ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہم اس کو کیسے مان لیں ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں ہم اسے کیسے قبول کر لیں کسی بزرگ شاعر کے چھے بسرے مجھے یاد آتے ہیں پھر چاہتا ہے کہ آپ کے خضبت میں عرض کروں کہ شاعر کہتا ہے اے منکروں نصیم رواں ہے کہاں ہے وہ اے منکروں نصیم رواں ہے کہاں ہے وہ گل میں شمیم اتر فشاں ہے کہاں ہے وہ پنہاں بشر کے جسم میں جاں ہے کہاں ہے وہ خلاق دو جہاں بھی نہاں ہے کہاں ہے وہ کہتے ہیں آت کہتے ہیں آت قائمِ آلِ عبا نہیں کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دیں خدا نہیں الہمدللہ ہم لا وارث قوم نہیں ہیں الہمدللہ ہم بے وارث نہیں ہیں آج کے ان ہنگامی حالات میں بھی الہمدللہ ہمارے دل کو اتبینان ہے آپ اس بات پر غور کریں عزیزوں کے اکثر اس طرح کی فورکاسٹ ہوتی رہتی ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کھلا تاریخ کو کھلا سن میں قیامت آ جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی پر لے آ جائے گی دنیا تمام ہو جائے گی قیامت ہو جائے گی ہر قوم پریشان ہوتی ہے مسلمانوں کا ہر فرقہ پریشان ہوتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم کبھی پریشان نہ ہوئے اس لیے پریشان نہ ہوئے کہ ہمیں معلوم ہے کہ لوگ لاکھ کہتے رہے ہیں کہ فلا دن قیامت آ جائے گی لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک امامت نہ آئے یعنی پہلے ہمارے امام آئیں گے اور امام کے بانے کے بعد قیامت آئے گی ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو منکرین امام ہیں ان کے لیے امام کا آنا بھی قیامت سے کم نہ ہوگی ظاہر سی بات ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو امام انتقام خون امام حسین علیہ السلام لیں گے اور جب امام امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لیں گے تو اس وقت بھی بہت سے لوگوں کے دل میں یہ شک پیدا ہوگا یہ شبہ پیدا ہوگا کہ شاید انہوں نے اس مسئلے میں کچھ اسراف کر دیا کچھ آگے بڑھ گئے ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا کہ جو کربلا کے میدان میں موجود نت ہے اور میں آپ کی خدمت میں ارش کروں کہ شاید تو اس وقت بھی بہت سے لوگ یہ سوچیں کہ یہ کن لوگوں کو قتل کیے دے رہے ہیں یہ کن لوگوں کو مار رہے ہیں یہ کن لوگوں کے اوپر اپنی تلوار چلا رہے ہیں یہ تو کلمہ پہنے والے ہیں یہ تو اللہ الہ الا اللہ کہنے والے ہیں یہ تو محمد الرسول اللہ اپنی زبان پر جاری کرنے والے ہیں یہ تو مسجدوں میں نماز پہنے والے ہیں یہ تو روزے رکھنے والے ہیں یہ تو امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے ہیں لیکن امام انہیں قتل کریں گے کیوں قتل کریں گے کسی نے ہمارے امام سے پوچھا کہ امام ان لوگوں کو بھی کیوں قتل کریں گے کہ جو کربلا کے میدان میں موجود نہیں تھے مثلاً اس زمانے کے لوگ ان کو کیوں قتل امام حسین کے جرب میں قتل کیا جائے گا تو ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کربلا کے میدان میں موجود تو نہیں تھے لیکن ان کا شمار قاتلان امام حسین میں اس لیے ہوگا کہ یہ لوگ اس قتل پر راضی رہے اور جو قاتلان امام حسین علیہ السلام ہیں یعنی کربلا کے میدان میں جو قاتلان امام حسین تھے یا جس یزرید نے امام حسین کے قتل کا حق و میدیات تھا یا جس عبیداللہ ابن زیاد نے لشکر بھیجا تھا ان پر یہ لوگ لانت نہیں کرتے لہذا یہ لوگ بھی امام کی تلوار کی ضد میں آئیں گے اور یہ جو قتل ہوں گے ان کا شمار بھی قاتلان امام حسین علیہ السلام تو وہ سلام میں ہوگا میں اس درشن کے حوالے سے لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ کسی حمایت کسی کی حمایت کرنے سے پہلے اس بات کا خیال ضرور رکھئے کہ یہ لوگ کون ہیں یہ وہ ہیں کہ جب ہمارے امام تشریف لائیں گے تو ان سے اتحاد نہیں ہوگا بلکہ ان سے جہاد کیا جائے گا الحمدللہ کہ ہم لاوارس قوم نہیں ہیں ہمارا امام پردہ غیب کے زندہ ہے اور ان کی غیبت کا یا ان کے وجود کا یا ان کے باقی ہونے کا ایک اہم ترین ثبوت یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ایک قوم آج بھی ان کا انتظار کر رہی ہے اور صرف انتظار ہی نہیں کرتے بلکہ ہم اپنی حاجتیں عریضے کی شکل میں ہیں اپنے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس لوگ کہتے ہیں آپ امام کی خدمت میں عریضہ پیش کرتے ہیں جب آپ عریضہ پیش کرتے ہیں تو اس کا جواب نہیں آتا مجھے یاد آرہا ہے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اثر صاحب قبلہ اس سے سلم ہے بڑا خوبصورت سے جواب دیا کرتے تھے وہ کہتے تھے جب کسی کو خط لکھا جاتا ہے تو دو طرح کی تحریریں خط میں ہوتی ہیں کبھی خط میں کسی سے اس کی خیریت پوچھی جاتی ہے اور کبھی اپنی حاجت بیان کی جاتی ہے خط کے جواب بھی دو طرح سے آتا ہے اگر کسی سے خط میں اس کی خیریت پوچھی جاتی ہے تو تحریری شکل میں جواب آتا ہے جس پہ وہ اپنی خیریت بتاتا ہے الحمدللہ کہ ہم جو امام کو خط لکھتے ہیں تو ہم امام سے ان کی خیریت نہیں پوچھتے میرے خیال میں جتنے بھی میرے سننے والے ہیں تو ان جملوں کو ضرور اٹھائیں گے کہ بھئی ہم امام سے ان کی خیریت نہیں پوچھتے اس لیے کہ صبح کو نکلنے والا سورج بتاتا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں آسمان پر رات کو چاند کی چاندنی بکھیر کے بتاتا ہے کہ امام خیریت سے ہیں آسمان کے ستارے بتاتے ہیں کہ امام خیریت سے ہیں ہوایں چل کے بتاتی ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں یا پھر میں یوں کہہ دوں کہ کائنات کی خیریت بتاتی ہے کہ وہ خیریت سے ہیں تو ہم جو امام کو عریضہ لکھتے ہیں تو اس میں ان سے خیریت نہیں پوچھتے بلکہ اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں اور جب ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں ہماری تمنعیں پوری ہو جاتی ہیں ہماری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں ہماری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں تو اس شکل میں ہمارے پاس ہمارے امام کا جواب آ جاتا ہے الحمدللہ کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں بس صرف ایک بات آپ کی خدمت میں ارس کر دوں اور اپنی بات کو تمام کر دوں اس کا کسی تفصیلی تخویر کا موقع میں سمجھتا ہوں قطم قطم نہیں ہے اختصار کے ساتھ بات کی جائے تو زیادہ بہتر نظر آئے گی آزیزوں ہمارے پانچمے امام سے کسی نے پوچھا گا مولا یہ سارے آئمہ میں آخری امام کا لقب ہی قائم کیوں ہیں تو ہمارے پانچمے امام نے ارشاد فرمایا سنیں پوری قیمتی بات ہے جماعت کے خطبت میں ارز کرنا ہوں امام نے ارشاد فرمایا کہ جب روز آشورہ امام حسین علیہ السلام دستر تن سے جدا کر دیا گیا تو فرشتوں میں ایک ہننامہ تھا فرشتے رو رہے تھے گریہ کر رہے تھے مازم کر رہے تھے اس کے بعد فرشتوں نے کہا پروردگار کیا تو قاتلانے امام حسین کو یوں ہی چھوڑ دے گا ان سے انتقام نہ لے گا تو اللہ نے کہا نہیں میں ان سے سخترین انتقام لوں گا لیکن ان سے انتقام لینے میں اپنے ایک حادی کو میں اپنے ایک رہبر کو میں لوگوں کے ایک امام کو دنیا میں بھیجوں گا جو ان سے انتقام لے گا اور اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کی نسل میں آنے والے آئمہ کون کون ہیں تو فرشتوں نے کہا ہاں ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے پردے کو ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹایا اور انہوں نے امام حسین کی نسل میں آنے والے ان نو اماموں کی زیارت کی تمام آئمہ کو فرشتوں نے دیکھا اور دیکھا کہ تمام کے تمام آئمہ عبادتوں میں مصروف ہیں کوئی سجدے میں مصروف ہے کوئی رکو میں مصروف ہے کوئی تشہد پڑھ رہا ہے کوئی قنود پڑھ رہا ہے لیکن انہی اماموں میں فرشتوں نے دیکھا کہ ایک امام قیام کے عالم میں ہے تو فرشتوں نے پوج parchment گار یہ امام جو قیام کے عالم میں ہے یہ کون ہے تو اللہ نے کہا یہی قائم ہے اور اسی کے ذریعے میں خون حسین کا انتقام دوں گا ہاں عزیزوں آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو یہ جشن لیکن میرا بھی دل چاہ رہا ہے کیونکہ ابھی شوارہ کرام نے بہترین اشعار بارگاہ امام میں پیش کیے لہذا میرا بھی دل چاہ رہا ہے میں ایک دو اشعار اپنے آپ حضرات کی خدمت میں ارض کر دوں ہمارے زامن بھائی زیگر حضرات میں چاہتا ہوں کہ آپ ملاحظہ فرمائیں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں ایک مطلع اور ایک شیر ملاحظہ فرمائیں کہ نور خالق بھی ہو مخلوق کی تقدیر بھی ہو نور خالق بھی ہو مخلوق کی تقدیر بھی ہو یعنی تم خود ہی مصور بھی ہو تصویر بھی ہو نور خالق بھی ہو مخلوق کی تقدیر بھی ہو یعنی تم خود ہی مصور بھی ہو تصویر بھی ہو اچھا ہی ایک شیر اور یاد آ رہا ہے اسی میں وہی ملاحظہ فرمائیں یعنی تم خود ہی مصور بھی ہو تصویر بھی ہو اور در تمہارا ہے میرے دست دعا کا قبلہ در تمہارا ہے میرے دست دعا کا قبلہ تم دعا بھی ہو وسیلہ بھی ہو تعبیر بھی ہو تم دعا بھی ہو وسیلہ بھی ہو تاثیر بھی ہو تم دعا بھی ہو وسیلہ بھی ہو تاثیر بھی ہو اور یہ شیر ملاحظہ فرمائیں کہ بند آنکھوں میں بھی تم جاگتی آنکھوں میں بھی تم بند آنکھوں میں بھی تم جاگتی آنکھوں میں بھی تم تم میرا خواب بھی ہو خواب کی تعبیر بھی ہو تم میرا خواب بھی ہو خواب کی تعبیر بھی ہو حضرات ہمارے امام جب تشریف لائیں گے تو ہمارے امام کو جو حکم ملے گا کہ اب آپ کو اللہ کی طرف سے کہ اب آپ کو ظہور کرنا ہے زمانہ بزرگ ذاکرین سے سنا ہے کہ امام کے سامنے ایک علم نظم ہے اور جب اس علم کا پھرہرہ لہرانے لگے گا تو یہ امام کے لیے ایک علامت ہوگی کہ اب مجھے ظہور کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے امام کے ظہور سے سرکار کمر بنی حاشم کی بھی ایک نسبت ہے اس نسبت کو پیش نظر رکھتے ہوگے چار مصرے ملاحظہ فرمائیں اور میں اپنی بات کو تمام کر دوں انشاءاللہ آپ ان چار مصروں کو ضرور ضرور ملاحظہ فرمائیں گے کہ پرچم کے حریرے کی گرہ کھول رہا ہے پرچم کے حریرے کی گرہ کھول رہا ہے تلوار کو ہاتھوں میں لیے تول رہا ہے اور ہے خاتم اے ہے خاتم اے غیبت قبرہ کی علامت ہے خاتم اے غیبت قبرہ کی علامت اب باس کے لہجے میں کوئی بول رہا ہے باس کے لہجے میں کوئی بول رہا ہے آئی حضرات ہم اور آپ ملکے دعا کریں کہ یہ نوجوان جو اٹھارہ مجالس شہزادی پاطم اے ظہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے سلسلے میں منفظ کراتے ہیں اور دیگر پروگرام سال بھر میں کراتے رہتے ہیں خداوند عالم ان کے توفیقات میں دفعہ فرمائے اور ان کے جو دلی مقاصد ہیں ان کی تکمیل فرمائے اور جتنے حضرات بھی اس وفلس جشن میں شریک ہیں خداوند عالم ان کی مرادوں کو پورا کرے پر وردگار جو باسطہ محمد والے محمد کا ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ پر وردگار جو باسطہ محمد والے محمد کا ہم کو عامہ علیہ السالحہ کی توفیق بنایت فرمائے پر وردگار جو باسطہ محمد والے محمد کو ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محمد اور ان کے دشمنوں کی عدوات پر زندہ رہیں پر وردگار جو باسطہ محمد والے محمد کا جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور فرمائے اور ان کے اصحاب اور انصار حضرت کے ظہور کی تعدیل کے لیے ایک بلند آواز سے صلاوات پڑھیں فرمحمد وعالی بحمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ ہم نہائے شکر گزار ہیں محترم علی جناب مولانا میسم زیادی صاحب کے جنہوں نے اپنی پورا ان تخریر کے ذریعے ہمارے دلوں میں حضرتِ خجد کی مخبت کو روشن کیا اور اپنی بصیرت افروز تخبیر سے سامین کہ آخری بات اور آپ کی زحمتوں کو تمان کہ یہ زمانے غیبت میں ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے کہ ہم امام کے لئے دعا کریں اور سرکارِ خجد کے خودشات فرماتے ہیں وقت اور دعا بے تاجیل الفرج فین نازال کا فرجتن اسی طرح دعا حد کے لئے بھی بہت زیادہ تاخید کی گئی ہے کہ چالیس دن جو اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے ظہورِ حجد کے وقت رکھائے گا فرماتے صادق علیہ السلام نے کیا جملے ارشاد فرمائے اس دعا کے ذریعے کہ اللہ اممہ انحال ابینی و بینہ الموت اللذی جعلتہو اللہ عباد کا حد مم مغزیہ کہ پروردگار اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے وہ موت جو تُو نے اپنے بندوں پر لازمی قرار دی تھی تو پروردگارہ موت ازران کفنی اپنا کفن پہنے ہوئے شاہرن سیفی اور میرے ہاتھ میں برہنا تلوار ہو مجردن قناتی اور ساتھ میں نیزہ بھی ہو اور جب میرا امام مجھے پکارے تو میں ان کی دعوت لبائک یا مہدی لبائک یا صاحب الزمان کہتے ہوئے ان کی بلگاہ میں پہنچ جاؤں آئیے حضرات اسی کے ساتھ یہ جشن اختتام کی منزلوں تک پہنچ چکا ہے ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں ان کا سب سے پہلے دوری آدھا کرتے ہیں مولانا موصوف کا اور تمام ناظرین کا جو اس جشن میں ہمارے ساتھ بنے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کیا آپ لوگ قبلہ روخ ہو جائیں اور ساتھ میں یہ دعا ساتھ میں ہم لوگ سم مل کے پڑھیں کی اوزباللہ السمیل علیم من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن شلوات اللہ علیہ وآلہ آبائے بیحاظ ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیم وقینا حتیات اس کے نہو ورز کا توعہ وطمت اہو فی تحا اللہ 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 اللہ